رحمان الرحیم السلام علیکم و ناظرین میں حلیب مصفیل ہے پرگرام یونگ آور میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج 21 مئی ہے اور پندرہ شوال ہے اور جمعرات قروض ہے پردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر وحافظ ہوں گے ناظرین آج پندرہ شوال ایک روایت بتاویق شادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارمان سے بھی بنایا جاتا ہے تو آج ہمارا جو ایک خصوصی پرگرام ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو خدمات ہیں جو آپ کی شخصیت ہیں تاریخ میں کیا کچھ خلم بن کیا ہے مختلف حوالوں سے آپ نے کس طرح سے قرآن کے لئے کام کیا کس طرح سے ان رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور تاریخ یہ تمام چیزیں کس اطوار سے کس طور طریقے سے بیان کرتی ہے ان تمام چیزوں کا بھی خدمت میں لے کر حاضر ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمانانہ گرامی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہمہ مشتاق حسین شاہدی صاحب مفسر قرآن کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہمہ سید قلب عباس رزوی صاحب ہندوستان سے اپنے دونوں مہمانانہ گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور راج مولا کی شہدت کا فرصہ دکیش کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عظم اللہ لکم اللہ جلی انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ چونکہ آج جو ہے وہ ایک اہم دن ہے اور شہدت کی مناسبت ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے پروگرام جو ہے وہ ہم نے اس پر ترتیب دیا ہے ہمارا موضوع جو آج رہے گا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغام قرآن اس میں دیکھیں گے کہ قرآن اکتریم جس کا باطن بہت انتیغ و بہت گہرا ہے کہ اکنچ پیغامات ہمارے لئے رکھتا ہے ایک بہت بڑا موضوع ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کا میسج ہے وہ آپ تک پہنچائے جائے آپ کے اعظام حالیت تک منتقل کیا جائے قبلہ مفصل قرآن علامہ مشتاب حسین شاہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن علیہ لبیت کے جو ایک عظیم رشتہ ہے اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہل وصلاتلہ اہلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکو من اللہ نور وکتاب وکبی عزیزم اغالی مسئلہ خود آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ کریں وقت کے لحاظ سے مناسبت سے ضرورت ہے انہی زباعت مقدسہ کی عظمت اور ان کے علوم سے مطلق ان کی شخصیت کے مطلق متعارف قرآن لازمی ہے اور خصوصاً نئی نسلوں کے لیے اور دوسروں تک پیغام پہنچانا بھی لازمی ہے اور اس کے تردے طریقے ایک تو فطرت کے اصول کے لحاظ سے دوسرے اس یعنی نیچر کے لحاظ سے اور دوسرے عقل کے لحاظ سے جو اصول ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہستیاں جو کس منزل پر تھی اور ان کا ہر عمل اور ہر قول جو تھا وہ رسدزائی الہی کی یعنی مشیت میں ڈھلا ہوا تھا پیغمبر اکرم نے قرآن کے کہا ہے تا قیامت میں خطاب کر رہا ہے امت مسلمہ سے دنیا انسانیت سے کہ قدرت کا یہ اصول ہے کہ جب کسی وجود کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی جسمانی ضروریات کا انتظام پہلے کرتا ہے دیکھنے کے لیے باغات ہیں سننے کے لیے چہچہاتے پرندے ہیں زبان کے لیے زائقے کے لیے تو جب اس کا اصول یہ ہے کہ جتنے آزاؤں و حواس ہیں ان کی ضروریات کا انتظام پہلے کرتا ہے اور جب آتا ہے تو خوراک کا پہلے سے انتظام کرتا ہے اور جس خوراک کا انتظام کرتا ہے اس کے دہن میں جاتی ہے وہ پاک و پاکیزہ خوراک جاتی ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ انسان جب تو معذور تھا تو ہم نے تیرے دہن تک جو ہے وہ پاکیزہ خوراک پہنچائی ہے تو جب تم خود با اختیار ہونا تو اس دہن کو بری اور ناجائز خوراک سے چیزوں سے محفوظ رکھنا اس طرح متوجہ کیا تو جب جسمانی ضروریات کے لیے قدرت نے جو ہے یہ سب کچھ پہلے انتظام کر رہا ہے تو جسم تو ایک آلہ ہے اور اصلی انسان وہ قوت ہے یہ خاکی مکان کے اندر جو رہتی ہے جسے روح انسانی کہتے ہیں تو روح جو ہے انہی آزا کے ذریعے سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور عمل بھی کرتی ہے تو جب یہ قدرت نے جسم کا انتظام جو ہے سب سے پہلے ضروریات کے کیا تو اصلت انسان وہ ہے کی وجود کے اندر ہے تو آقل کا تغاظہ ہے اس کی روحانیت کی اصلاح کے لیے ضرورت کے لیے اس کی پاکیزگی کے لیے جس طرح اس نے بھیجا ہے ہر طرف سے گناسیہ لگزی سے پاک کو پاکیزہ کر کے بھیجا تو قدرت کا لازمی ہے کہ اس کا انتظام جو ہے اس کی طہارت کا اس کے نفس کی تربیت کا اور تعلیم کا اس کا انتظامی پہلے سے اسے کرنا چاہیے اور اسی لیے پہلے لباس بشریت کو بھیجا اس کو اپنی طرف سے منصب نبوت کو جو ہے وہ منصب عطا کر کے بھیجا اور تعلیم دینے کے لیے ایک معلم بنا کر بھیجا کہ تمہارے یہ جسم تک آلہ ہے جس کے ذریعے سے روح کام کرتی ہے تو اس نے ادھائیت کا بھی انتظام پہلے سے کر دیا ہے کہ پہلے سے کر دیا ہے تو جب قدرت نے پہلے سے انتظام کیا تو یہاں میں ایک اور اور آپ تک مختصر اصول بیان کروں کہ قدرت کا نظام کائنات کے اندرے کے عالمگیر اصول ہے جس چیز کا جو آغاز ہے اس کا ان بھی اسی پر ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہیں جب لسو نہار تک تو نگاہیں نہیں ٹھہر سکتی ہیں جب غروب ہوتا ہے تو اس اپنی پہلی منزل کی طرف لوٹ آتا ہے خاک کے دامن میں جب بیج جاتا ہے تو بیج جا کر جب وہ اپنے مزاج کو تراب کی مزاج میں ڈھال دیتا ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور جب بڑھتا ہے تو بڑھتے ہوئے آگے سے وہی بھی نکلتا ہے تو جب یونیورسل لو ہے یونیورسل لو ہے تو قدرت کا کہ آغاز اور انجام کو ملا دیتا ہے سورج نکلتا ہے اور دوبتا جاتے ہیں تو جب بشریت کا اس نے آغاز کیا اس بشر سے تو صرف بشریت کا نام نہیں لی بشر تو لیا لیکن اس کو اس نبی تھے لبوت کے لحاظ سے نہیں اعلان کیا میں بھیج رہا ہوں ہے نبی اور اس وقت جب اعلان کرتا ہے خداوند عالم خلافتِ الہیہ اعلان کرتا ہے اور یہ متوجہ کر رہا ہے کہ جب بشریت کا آغاز جو ہے وہ وہ خلافتِ الہیہ سے شروع ہوا ہے تو بشریت کا اینڈ بھی خلیفہ الہی پر بشریت کا اینڈ ہوگا اداعیت کا بہت اداعیت کا آج بھی اسی منزل پر اور اصول پر قدرتِ جامی بتا دیئے کہ جب پہلا بشریت کے لیے ہم نے حادی بھیجا تاجدارِ خلافت بنا کر بھیجا اور اس کی تفصیلا جو باتیں کر دیئے تاکہ آئندہ ختمِ نبوت کے بعد سفر کے بعد جب کہیں اختلاف ہو تو پھر منزلِ خلافت کی منزل پر دیکھنا ہو تو اس پہلے خلیفہ کی جو ہے اس کے جس کے لیے جتنے واقعات ہیں اس کی منزلت کو دیکھ لینا اس سے پہچان لینا وہی صفات جو ہے ختمِ نبوت کے بعد جس میں تمہیں نظر آئے اسے کو خلیفہ الہی کو اور پھر قدرت نے بتایا کہ نبی تھے لفوت کا اعلان نہیں کیا لیکن خلافت کا اعلان کر کے بتایا خلافتِ الہیہ کا تاجدار جو ہے کسی اور چیزے سے میٹنگ سے یا شورہ سے نہیں بنتا ہے وہ نومینیٹڈ ہوتا ہے بائی گارڈ یا اس کا نبی تو یہ بھی اور اس کے بعد جو چند بات کہ جب خلافتِ الہیہ کی منزل آئی تو وہاں قدرتیں بہت سے اصول کا واضح کر دیا اور پہلا ایک اصول تو یہ ہے کہ نومینیٹڈ خلافت جو ہے جو بندوں کے خزیار میں نہیں ہے یہ بشری حکومت نہیں ہے یہ منزل پر قدرت نہیں ہے نبوت کا غاز ہو رہا ہے لیکن نام ہے خلافتِ الہیہ کا تو فرشتوں کو کیا جھکا نہیں تھی خدا کو اس کے کیا جھکا نہیں تھی خدا کو ان کے سامنے صدی کے لئے تحظیمہ تو یہ آغاز نبوت کا اور ان بھی نبوت جو ہے تو وہاں تو جہاں قدرت یہ بھی بتا رہی ہے جب خلافتِ الہیہ کا تاجدار ہے میں اس کے سامنے جو ہے نبوت کے اعلان نہیں کر رہا ہوں من سب خلافت کے اعلان کر رہا ہوں تو فرشتوں کو جھکا رہا ہوں جب شرف جھکا قرآن میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں امتِ مسلا ختمِ نبوت کے بعد ذرا تمہارے لئے سارا پہلے سے انتظام کر رہا ہوں جب رسالتِ الہیہ کا ناغاز ہوا تو اس کو تاجدارِ خلافت بنایا فرشتوں کو میں نے جھکا دیا اس کے سامنے تو اب ختمِ نبوت کے بعد اگر جو ہے اگر خلافت کے الہیہ میں اختلاف ہو جائے تو جس دروازے پر فرشتیں جھکتے ہوئی نظر آئے جس گھروں کی گھچکی چلاتے ہوئی نظر آئے جس گھر کے بچوں کا جھولت جھولاتی نظر آئے پھر سمجھ رہا ہے یہی خلافتِ الہیہ کے تاجہ آ رہا ہے یہی خلافتِ الہیہ کے تاجہ آ رہا ہے بہت سے قدرتیں وہاں سے بھی بہت سے مسائل قدرتیں وہاں ہی اس کی فرشتیں دکھا دیئے تو اس فرشتیں یہاں آتے رہے ہیں جہاں فرشتیں آئیں گے اسی کو بان لینا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ایک جو لاؤر بھی کہہ دوں جناب آدم فرشتوں میں نے خواہش کی خلافت کی فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے تو فرشتوں نے خلاص کیوں بتا رہا ہے کہ یہ منصب دنیاوی نہیں ہے یہ روحانی علمی اور اقلی منصب ہے اس لیے فرشتوں نے خواہش کی اس کی جو ہے اس لیے اور فرشتوں نے اور پھر ایک جانب فرشتیں اکثر معصوم ہیں کسرت ہے معصوم ہے تو انہوں نے خواہش کی خلافت لگے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرشتیں اجماع کر کے سوال کیا فرشتوں کے اجماع ہے بلکہ سے بہت خفرت بہت خفرت خلافت کے لیے فرشتوں کا اجماع ہے فرشتوں کے اجماع ہے خدا نے نومینیٹر خلافت کے سامنے تو معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کیا تو بتا رہا ہے کہ غیر معصوم کا اجماع شورہ کیسے قابل ہو سکتا ہے تو آغاز سے بہت سے مسائل کو وہیں سے خل کر دیا واضح کر دیا ہے تو اس لحاظ سے جب آگے بڑھا ہے اور پھر یہ کہ نبوت کا اعلان نہیں کیا اس لیے یہ نبوت کا سفر تو ختم ہو جانا تھا تو دو جملے ایک جملے جانگے ایک دوسرے سامنیٹ کر دیتا ہوں ملا دیتا ہوں خلافت کا خلیفت کو قدرت نام لیا نبوت کا نہیں اس لیے کہ ہدایت کا سفر جو ہے نبوت تک جو ہے نبوت کی صورت میں ختم ہو رہا ویسے ختم ہونا نہیں ہے اس لیے خلیفہ کا جھدایت ضرورت تھی تا قیامت جو انبیاء نے دین پہنچایا تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا تھا تو اب اس لحاظ سے ادھر تجھے اس لیے جو ہے خلیفہ کا نام لیا تاکہ خلافت جاری رہے گی تو ادایت کے تو پھر قیامت کیلئے قرآن اعلان کرتا ہے قد جاک من اللہ نور کتاب مبین ایک قرآن آئے کتاب آئی اور ایک نور مجسم آئی ایک مجسم میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں بہت ہی خوبصورت تاریخے سے آپ نے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز فرما دیا اور اہل امیت اور قرآن کا جو ایک عظیم رشتہ ہے نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے اور اس کو جو ہے وہ وزا کر دیا اور اس منصف امامت کو بھی جو کی قسمت کے اس سچوں میں اڈھلا ہوا ہے کہ یہ انسانوں کے بنانے سے نہیں بنتا یہ ایک الہی منصف ہے اور اس کو بھی آپ نے قرآن کی دلیل اور بہران کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا اور ناظرین جیو اللہ نمبر بھی سکنین پر آویزہ کر دیئے گئے آپ کے جو سوالات ہمارے موضوع کے ساتھ سے ہمیں انکل پروگرام میں شامل کیا جائے گا قبل اکتل بے اب آباس صاحب بہت خوبصورت طریقہ سے پروگرام کا آواز ہو چکا ہے حکم خدا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بہت واضح قرآن کا حکم ہے تو یہ سچے کون ہیں ان سے مراد کیا ہے کیونکہ ایک جنہا پر اشارت بھی ہوتا ہے کیا فرمائیں گے قبلہ عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل الابخار علیہم الصلاة والسلام اما بعد سب سے پہلے میں اپنے اس پروگرام میں ایک مبجل اور مؤزز اور محترم شخصیت جن کی مشارکت اور ان کی خدمت میں سلام ارض کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مشتاق صاحب اور آپ کی خدمت میں سلام ارض کرتا ہوں اور تمام ناظرین مشاہدین مشترقین اور سمعین کی خدمت میں بھی سلام ارض کرتا ہوں قرآن ہر دور کے لئے موجزہ ہے اور قرآن کا ایک لفظ موجزہ ہے قرآن چونکہ کتابی شکل میں ہمارے پاس تھے مگر اس کا ایک ایک لفظ ہر زمانے کے لئے موجزہ ہے اس کی بقع کی دلیل ہی ایجاز ہے یعنی آج قرآن پوری دنیا میں جو باقی ہے اس کی دلیل ایجاز ہے یعنی موجزہ ہونے کی وجہ سے قرآن باقی ہے جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں میں جوانوں ترد کر رہا ہوں تو اپنے شعور کی دہلیز میں یا مملکت فکر میں اس بات کو نقش کر لیں کہ میرا رب مجھ سے بول رہا ہے یعنی ہم کتاب کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرا خالق میرا محبود میرا مزجود میرا پالانہار میرا کرییٹر مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے بول رہا ہے اور جب یہ سبحان اللہ یہ احساس ایک تلاوت کرنے والے شخص کے دل میں آئے گی دماغ میں آئے گی فکر میں آئے گی میرا رب مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے اب آئیے قرآن مجید بول رہا ہے یعنی خدا آپ سے کہہ رہا ہے یعنی جہان بشریت سے خدا خطاب کر رہا ہے یا ایوہ اللہینا آمنو اب ہمیں اس کے آغاز میں غور کرنا ہوگا کہ یہاں پر خطاب ان لوگوں سے ہے جو درندگی سے انسانیت کے راستے پر آ چکے انسان بنے یعنی انسان ہے بالکل درندگی انہوں نے چھوڑ دیا مسلمان بنے مؤمن ہو گئے اب یہاں پر پوری دنیا بشریت کے ساتھ ساتھ اگر مؤمنون یہ اپنے ذہن میں بات لے کر آئیں کہ ہم مؤمن ہیں that's it اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کا نہیں تم انسان مسلمان مؤمن اب ایک اور عظیم سٹیپ پر آگے قدم رکھو یعنی تعزیزاں تبجیلاں توقیراں تنویراں تمہیں اس مقام تعزیز و تبجیل تک جانا ہے اس مقام شرف تک تمہیں من لگتے شرف تک جانا ہے وہ کیسے ہم جائیں گے کہ اتقو اللہ وکنو معصادقین اب تم تقوی الہی اختیار کرو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے تاتھ ہو جاؤ اس کا مطلب آج اس بات کی طرف ہمیں تمام افراد کو یعنی including myself سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے انسان ہونا پڑے گا یعنی آج ضرورت اس بات کی کہ ہم یہ غور کریں مؤمن اور متقی تو بات کی چیز ہے ایتیکل ایکشنز ہمارے اندر ہیں انسانیت ہے ہمارے اندر انسان اگر ہم اپنے آپ کو ثابت کر لیں پھر مسلمان ثابت کر اس کے بعد مؤمن ثابت کریں اس کے بعد پھر جا کر منزل آتی ہے اہل بیت افہار کے ساتھ ہونا انتیش کرنا ان کے صورت پر ایمانوں میں پریکٹیکل چلنا اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ تو تقوی ہم کیوں اختیار کریں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی جوان پوچھ سکتا ہم تقوی الہی اختیار کریں تو آیت خود جواب دے رہی یعنی خودان خود جواب دے رہا ہے اس آیت میں لعلکم تتقون اب اس کا کبھی کبھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ شاید متقی ہو سکو تو اگر ہم اس میں لغتاً استلاحاً اور تطبیقاً استمباتاً و استخراجاً اس کے معنی کو دیکھیں تو شاید متقی جو شاید نہیں جب انسان تقوی الہی اختیار کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے سچوں کے ساتھ ہوگا تو وہ متقی ہو جائے گا تو اتقو اللہ و کنو معصادقین سچوں کے ساتھ ہونے کیلئے تقوی الہی شوق ہے اب ہمارے جوانان جہاں جہاں اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں یہ غور کرنا ہوگا کہ تقوی الہی ہمارے اندر ہی کی نہیں اگر تقوی الہی ہمارے اندر پایا جاتا ہے جب اگر ہم علی علی کر رہے ہیں تو لفظِ علی اگر دہن پہ آ رہا ہے قرآن کوئی کر رہا ہے تو شاید علماء اس پر گفتگو کریں گے اور تمام علماء بھی اس پر استمباد دیں گے کہ شاید قرآن قرآن کہنے سے ثواب نہ ملے گا قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے قرآن دیکھنا ثواب ہے قرآن سننا ثواب ہے لیکن قرآن قرآن رٹنے سے ثواب نہیں ملے گا مگر علی 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 اگر زبان پہ لائے جائے تو ثواب ہے تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن سامت یا قرآن ناطق جن کو ہم اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں ان کے ساتھ ہونے کے لیے یا ان کے کمالات سے ان کی کوالیٹیز سے ان کی صیرت سے ہم استفادہ کرنے کے لیے ہمیں تقوی ہمارے اندر بہت زیادہ ضروری اب میں لفظ تقوی پر ایک جملہ ارد کر دوں کبھی کبھی یہ ذہن بشری میں یہ بات آتی ہے مزاج بشری میں یہ بات آتی ہے ہمارے بچوں کے ذہن میں کہ تقوی کیا چیز ہے یعنی وہ سیدھا لباس پہننا تقوی ہے ہاتھ میں مسلح لے کے ٹائلنا تقوی ہے تذبی ہاتھ میں لے لینا تقوی ہے جب ہم نشانت سجدہ پیدا کر لیں تقوی ہے کیونکہ تقوی کے معنی لے کر کہتے ہیں کہ شاید تاریخ دنیا بعض لوگ اس کا مقصدیہ لے لیتے ہیں اور تاریخ دنیا ہو جاتے ہیں بلکل معاشرت سے کٹ جاتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ تقویے کسی اور انگل سے دیکھتے ہیں حقیقت جو ہے حقیقت بیان اس کے معنی کیا ہیں حضور قرآن حضور اہل بیت جزاکم اللہ دیکھیں تارک دنیا کاملا یہ بھی خلاف عقل و شرع ہے اس لیے کہ دنیا ہی میں رہے گا دنیا مذرعات الاخرہ آخرت کی کھیتی دنیا ہے تو اس کھیتی میں جو بشار بوئے گا دبتو ظہر سی بات ہے کہ وہ چیز اسے حاصل ہوگی جو بوئے گا مکمل دنیا کو ترک کر دینا جس طریقے سے بہت سے ایسے افراد آئے جن کے عقلوں پر پردے پڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگلات میں چلے جائیں گے آتمہ کو پرماتمہ سے ملا دیں گے اور جا کر وہاں صرف اپنے پرماتمہ کو یاد کریں گے رواہ نہیں کریں گے شادی نہیں کریں گے میریج نہیں کریں گے جیسے ابھی مشتاف صاحب نے آغاز میں گفتگو کی کہ فطرت تو فطرت سے کوئی شخص جنگ نہیں کر سکتا نیچر سے جنگ نہیں کر سکتا فطرت میں زواج ہے فطرت میں شادی اللہ نے رکھی ہے خلطت میں رکھتا کرییشن میں اس کے اللہ نے زواج رکھا اب یہاں پر ایک شخص نے ہندوستان کے کہا کہ نہیں ہم جنگلات میں چلے جائیں گے آتمہ کو پرماتمہ سے ملا دیں گے شادی نہیں کریں گے لیکن بہت دنوں تک یہ جنگلاتیں بھٹکتے رہے اس کے بعد آگے کہا نہیں نیچر سے جنگ نہیں کر سکتے فطرت سے ہم نہیں لڑ سکتے تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقویٰ کہتے ہیں پروٹیکشن کے معنی میں جیسے قرآن کی ایک دوسری آیت ہے آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کو ہمیشہ استعمال استخدام کرنا چاہیے تاکہ اس کے ہم استنارہ کر لیں قرآن کی ایک آیت کہتی ہے پروٹیکٹ کرو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کی حفاظت کرو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو کس چیز سے حفاظت کریں نعرہ شعلہ جہنم سے عذاب جہنم سے آپ سے عذاب آخرت سے تو یہاں پر لفظیں جو قو آیا ہے وہ پلورر کا سیغہ ہے جمع کا سیغہ ہے یہاں لفظیں جمع استعمال یعنی یہ سیغہ جو استعمال ہوا تو یہاں حفاظت کے معنی میں قو انفسکم اور اگر تقوی بھی ہم دیکھیں تو تقوی بھی اسی امتزاج کا لفظ ہے اسی مملکت کا لفظ ہے تو تقوی حفاظت کے معنی میں ہے جو شخص اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچا لے جو شخص اپنے عامال کو وہ شخص ہے متقی اور بچانا یہ ہے تقوی واضح ہو گئی بات یعنی بچانے کو کہتے ہیں تقوی پروٹیکشن کے معنی تقوی اور جو شخص بچا رہا ہے میں اپنے آپ کو بچا لوں آپ اپنے آپ کو بچا لیں معاشرہ اپنے آپ کو شعلہ جہنم سے بچا لیں وہ ہے متقی تو متقی اسے نہیں کہتے کہ جو بوسیدہ لباس پین لے متقی اسے نہیں کہتے کہ جو کھچر پر صرف سواری کرنے لگے تو متقی ہے متقی اسے نہیں کہتے جو بوسیدہ گھروں میں رہے متقی اسے نہیں کہتے ہاں متقی بوسیدہ گھر میں رہ سکتا ہے ہاں متقی جو ہے وہ پیدل چل سکتا ہے لیکن تقوی کی علامت بوسیدہ گھر نہیں ہے تقوی کی علامت بوسیدہ لباس نہیں ہے تقوی کی علامت جو قرآنی ہے یہ اہلِ بیت اتحار کی نظر میں وہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو اتار کر دینا اور بچو بات اس کو انجام دینا یہ ہے تقوی الہی تو سچوں کے ساتھ لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہم پریکٹیکل یہ غور کر لیں کہ ہم اس منزل کمال پر ہیں کی نہیں کہ جہاں پر ہم صحیح سیرت اہلِ بیت پر چل سکیں سیرت صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل سکیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن کا میسیج ہے کس طرح سے اس کو آپ نے اہلِ بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں اور عقل اور منفق اس پر کیا کہتے ہیں بہت خوبصورت ادلہ جو آپ کی ازانِ آلیہ تک ہمارے ناظرین تک پہنچائے تھوڑی سی بات کو اور آگے پڑھائیں گے اور قبل شاہدی صاحب تفسیر پر آپ مسلسل کام کر رہے تھے اور قرآن کی گہرائیاں اور یہ کامیوں کیسے آپ کے سامنے رہی ہیں کہ قرآن کس کس طرح سے اہلِ بیت کا قصیدہ کس کس طرح سے قرآن پڑھتا ہے کیونکہ قرآن اپنا ایک نزاج رکھتا ہے قرآن کی اپنی ایک عدوی ایک زبان ہے کیونکہ جس طرح سے عربی لغت کے اندر جو اس کے معاہرین ہیں وہ مغالا عمیر المومنین کی جو زبان ہے اس کو ایک الگ حساب سے دیکھتے ہیں اور قرآن کی زبان کو ایک الگ حساب سے دیکھتے ہیں قرآن کے معاقائدہ جو ہے وہ بانس چیزیں جو ہے وہ ایک عدوی حساب سے پیش ہوئیے تو اہلِ بیت اللہ علیہ وسلم کا سریعہ قرآن جو ہے وہ کس کس طرح سے اہلِ بیت کا قصیدہ پڑھنا جس پر روشنی ڈالیں عزیزہ بہت اچھی کہتے ہو میرے عزیز عزیز صاحب نے ایمان اور تقویہ اور خدرست نظام بھی جیسے اس کے جبلہ کہے دو اس میں کہ جنت خدا نے آسمان میں بنائی ہے زمین پر دو ازخز بہر یا بھی ریسرچ جو ہے اس کے بھی خیر معلوم ہے تو فضاء میں جب پرواز کرتا ہے نا پرندہ تو وہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے تو خدرت پتہنا چاہتی ہے کہ وہاں بھی اوپر جنت میں جاننے کے لیے بھی دو پر چاہیے ہیں ایک عقیدت کا اور ایک عبال سالے کا یہ دو پر ہونے چاہیے ہیں جنت میں جاننے کے خدرت نے وہاں بنایا ہے اور آپ نے جو گفتو کی ہے مومنسی مجھے محسوس نہیں ہوئی قرآن حکیم سے کیا گفتو آپ نے کی کیا افادیت کیا اس کو پہلو کا انسا ہے اس کا ابھی جو آپ نے سوال کیا جی جی کس کس طرح سے قرآن نے قصیدہ پڑا کیونکہ قرآن کا اپنا ایک خاص مخصوص عدوی ایک اس کی زبان ہے اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے تو عموماً لوگ جو ہیں ان فہم اور فراسط کو نہیں سمجھ پاتے ہیں چونکہ آپ مفسر بھی ہیں تو میں چاندہ کہ ان اندازوں کو ان ترقیبوں کو پہلی بات تو یہ بات یہ ہے کہ جو یہاں کی کتابی ہے یہاں کے لکھنے والوں جو ہیں تو ان پڑھانے والے بھی وہی ہیں وہ یہاں سے ہیں اس لیبس بھی ہماری طرف سے اور اس کے بعد اس کے پڑھانے والے بھی یہیں سے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ عام کتاب نہیں یہ موجزہ ہے ایک ایک حرف اور ایک لفظ کی جو ہے ستر ستر کم از کم جو ہیں اس کے گہرانیاں ہیں اس سے زیادہ ہیں اور جس کو موجزہ بنا کرتا ہے اور بنایا تو یہاں پھر میں روک معلومات کے لئے عرض کرتو بات کہ قرآن حکیم اعجاز ہے اور اس میں کئی باتیں سا کے سامنے بھی آ جائیں ایک دلیل جب کسی سفیر کو بھیجتے ہیں تو سفیر کے بعد سنتی صفارت ہوتی ہے سنتی صفارت ہوتی ہے اپنی گورمٹ کی طرف سے اور جب تک وہ یہاں رہتا ہے وہ سنت رہتی ہے تو انبیاء جتنے آئے سفیر تھے خدا کے آئے تو سفارت کا جو حساس سنت جو لائے تھے زمانے کے لحاظ سے وہ معجزہ لائے تھے وہ ان کی دلیل سف سفارت تو جناب موسیٰ آئے معجزہ تھا معجزہ آسا تھا اور اس کے بعد یہ کہ اس نے معجزات دکھائے بھی ہے اور جب چلے گئے تو جانے اخساس آت ان کی دلیل سے حسالت بھی سنت بھی ساتھ چلی گئی تو اصول یہی رہتا ہے کہ جب تک جو ہے سفیر رہتا ہے اس کی سنت کا آرامت ہوتی ہے اور جب جاتا ہے تو اپنے سنت کو بھی ساتھ لیتا ہے لیکن پرغمبر اکرم جس ذات کی قیامت تک کے لئے رسالت تھی عالمین کے لئے تو اب لازم تھا کہ قیامت تک سنت رسالت کو بھی باقی رہنا چاہیے باقی رہنا چاہیے اس لئے قرآن حکیم کو معجزہ تا قیامت کے لئے بنا کر بھی جائے اور ایک جبلہ جائے یہ بھی عرض کرتا ہے بات زیر میں آگئی کہ یہ وہی حروف و الفاظ ہیں کہ جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں ہماری کتاب میں جب ہماری کتاب میں ہوتے ملتے ہیں تو کہ معجزہ نہیں ہے جب قرآن کے الفاظ بن جاتے ہیں تو معجزہ ہیں ایک ہی شکل صورت اب کتاب کوئی بولنے لگ جائے تو یہ قرآن مجھ جیسا کہ شکل صورت دے جائے تو متوجہ کیا گیا ہے جب قرآن کے الفاظ اور تو بارک الام کے کتاب کے الفاظ ایک جیسے ہیں تو ایک جیسے نہیں ہو سی باتیں نہیں کہنے بسی طرح پیغمبر کو بھی اپنے لباس پہ دیکھ کر اپنے جیسا سمیل رہنا لگ جانا کہ پیغمبر کے اندر وہ روح نبوت ہی ہوتی ہے تو بہرحال یہ کہ اس کتاب جو آئی ہے تو کتاب معجزہ باقی ہے اور جب معجزہ باقی ہے تو یہ دلیل معجز نما کے وجود کے بھی باقی ہے رہنی جائے تو اس لیے جب معجزہ باقی ہے تو معجز نما کہاں ہے تو اس لیے اہلِ بیت اور قرآن کو خدا نے ساہا پیغمبر نے اعلان کیا اس کتاب تو قَدْ جَاكُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قرآن کا قیامہ تک کے لیے ارشاد ہے کہ جب دو چیزیں ہیں ایک کتاب آئی ایک نور ہے اور اس لیے نور کہا کہ جو رسول ہے وہ بھی نور ہے اور رسول کے بعد بھی جو اس کے ساتھ نور رہے گا وہ بھی نور ہے پیغمبر کے نور کا حصہ ہے یہ دونوں چیزیں باقی رہے لے والی ہیں تو دونوں چیزوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہتی ہے اور اسی پیغمبر کے بعد جب امت مسلمہ نے آلِ محمد سے دامن کو علیہدہ کر دیا اور اپنی طرف سے جو اسے اندر کرنے لگے تو اسی سے اختلاف انتشار پیدا ہوا ہے اور اختلاف انتشار کا نجیجہ جو ہے کہ اب وہ فرقوب کے اندر تقسیم ہو گئے تو بھرحال یہ چھٹے امام کے دور جب العرض کر دو چھٹے امام کے دور کے اندر اس موقع کے اوپر جو ہے کہ جب بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہوا بنی عباس کے جو ہے بنی عباس پاور میں آئے تو وہ اپنی صلح کے اندر جو ہے اپنی قومت مستقم کرنے کے لئے مصروف تھے تو اس موقع پر تھوڑا سا موقع جو ہے صادق آلِ محمد کو موقع ملا اور صادق آلِ محمد کو جب موقع آلِ محمد کو ملا تو اس دور کے اندر آپ نے جو علوم کے دریاء بہا دی ہے قرآن کی تفسیر ہے اس کے گہرائیاں اسی تعویل ہے تفسیر ہے اور محکم و اتشاب ہے یہ سب جو ہے زیادہ چونکہ وہاں اسی دور کے اندر جو ہے یہ اس کی تفسیر ہوئی اور اسی لحاظ سے عجیب بات ایک تاریخ ہے ایک حصہ ہے اور لکھا ہے سب نے دو دو آزم ہیں دو آزم ہیں ایک وہاں آغاز کے منزل پر ایک آزم ہے جی سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اعلی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اور جہاں فقہ کی منزل ہے تو اب وہ حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو یہ دونوں قول بتاتے ہیں کہ بغیر آل محمد کے نہ اصول ہیں بغیر آل محمد کی انہیں کوئی فروغ کے اوپر صحیح طور پر تعلیم ہو سکتی ہے سبحان اللہ یہ دونوں چیزی سادق آل محمد نے فرمایا اور جعفر جلد ایک نہر کا بھی نام ہے اور چھٹے امام کے دور کے اندر یہ ہے جو کہ یہ اس وقت آزادی تھی تو اس وقت کوئی ایک ہزار سے بھی زیادہ علماء افریقہ سے یورپ سے جو ہے وہ سب وہاں وہاں پہنچ دے دیتے اور آج اندازہ لگائے کہ جو الجبرہ ہے ایک جملہ بیش میں آگئے سلاسی بیان رہا ہوں جو بات جو ہے کہ درز کے درزیں چلا جاتا ہے الجبرہ عربی کا لفظ ہے یہ ہے نا یورپ کی طرف سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو علوم وہاں جو صادق آل محمد کے درز سے جو اب مشرقی میں درز پہنچے جائے اور اس کے ساتھ جملہ ایک اور جابر ابن احیان کوفی جو تھے لیبارٹی تھی ان کے اندر جہاں پیریمٹ کرتے تھی تب کرتے تھے یہاں سے جو آئے تو یہ چیزیں یہاں مغرب یہاں سے وہ لے کر گئے اور مغرب کے اندر عجوب افسوس کا بیان ہے کہ یہ آل محمد سے صادق آل محمد سے یہ لے کر وہاں پہنچے پہنچے عجوبی الجبرہ نام اس کا رکھا ہے کیمسٹری بھی یہاں سے لے کر گئے یہ سب جعفر صادق آل محمد کے وہاں تھی جو لوگ کو نہیں بتاتے ہیں تو ہر طرف کس طریقے سے اور یہ تھوڑے سے موقع ملا اور نیشہ تک جعفر صادق آل محمد کی اور یہ چیز صادق آل محمد کی اسی لیے چونکہ سارا پہلا جو ہے شریعت دوستے وضاحت اور تفصیل جو ہے اور جو ہے تو اسی بنا پر فقہ جعفریہ کہنا جاتا ہے وہی آلہدہ چیز نہیں ہے وہی آکام تھے جن کی وضاحت نہیں کی وہی آکام کہی تھی امام نے ہر موقع پر جو ہے اس کی وضاحت کی ہر علت تک جہاں تک بچا باتا ہے فرزند رسول یہ پانچ تقبیریں کیوں ہیں نماز جنازے میں تو آپ نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز باجی ہر نماز کی نیابت کے لیے پانچ تکبیریں رکھی رکھی گئی ہے اسی طرح لیے دو سجدے کے نوزن ریزن پوچھا جا رہا ہے امام سے تو آپ نے فرما پہلا جو سجدہ تم کرتے ہو بہت سار تفصیلات ہیں میں ایک کے پاس پہلو سجدہ مخاق پر جب رکھتے ہیں نا تو مٹی پہنچ اب جہاں سے پہلے سجدے سے جب سر اٹھاتے ہیں تو اشارہ ہے کسی مٹی سے تم دنیا میں آئے اور جب دوسرے سجدے سجدہ رہا ہے کہ ہم آشر میں اسی بٹی سے دوبارہ تم نے زندہ دنیا میں لانا ہے تو اس طریقے سے اور کیا کیا تفصیلات بتائیں کہ جب کندہ دو بھائیت کو تکمندہ قید کندہ دیتے وقت یہ خیال کرو جیسے تمہیں اٹھا کر لے جا جا رہا ہے اور خدا نے تم پر رحمت نادل کی بھیج دیا ہے تو یہ سب تفصیلات سبھانے اللہ محمد کے ان کی جو بزاحت مولا اللہ کون بزاحت کرتا سبھان اللہ سبھان اللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ قرآن میں کس کس طرح سے جو ہے وہ اعلی بیت علیہ السلام پر قصیدہ پڑھائے اور قرآن کی جو گہرائیاں ہیں جو اس کے عمد تک باطن ہیں اس کو کس طرح سے امام جعفی صالح علیہ السلام کو جب موقع ملا اور اس زمانے میں چونکہ تاریخی ادوار تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بن عمیہ اور بن عباس بن عباس جو ہے وہ مشغول جنگ ہے تو امام کو موقع مل گیا اور اس وقت آپ نے نایاب تلین شاگردان جو ہے وہ تربیت فرمائے اور اس وضحات کوئی لوگ سمجھنے کہ کوئی نیا مذہب ہے مذہب جعفی نہیں یہ مذہب شریعت محمدی ہی ہے جس طرح سے قبلہ نے ابھی کہا کہ اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی اس کو واضح کیا گیا ان پیغاموں ان احکاموں کی طرف جن کے اوپر عمیہ وہ عباسی اور سغیفائی بٹی اور دھن چھا گئی تھی ان پردوں کو چاک کر کر اس اصلی جو شریعت محمدی تھی اس کو وضح کیا گیا اس کا امزہ کیا گیا تو وہ جو ہے مفقہ جعفری کے نام سے ممشور ہو گئی حالانکہ فقہ جعفری نام کی کوئی چیز نہیں مفقہ محمدی ہی ہے قبلہ قلب عباس صاحب بہت خوبصورت تاریخے سے قبلہ نے اس تمام گفتگو کو آگے بڑھایا سوچی اور آگے بڑھائیں یہ باتوں کہ جہاں انسان کے لیے امام جعفری جہاں انسانی کے لیے امام جعفری صاحب علیہ السلام نے پانچ آلی پیغامات دیئے ہیں ذرا ان کی تفصیلات کے اوپر روشنی ڈال دکھتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ جی ابھی آپ لوگ گفتگو فرما رہے تھے کہ امام جعفری صاحب علیہ السلام کے نام سے جو مذہب تشیعہ کا تعرف ہوا یا تشیعہ کے لیے دنیا جو انسانیت میں مشہور ہوئی اس کے لیے مولا نے خود ایک قول پیش کیا ہے یا جو مولا کی خدمات ہے یا جو ان کا کلام ہے یا جو بیان ہے یا جو ان کی حدیث ہے اس کو لے کر مولا نے خود ایک عظیم حدیث بیان فرما لیے میں ناظرین کی خدمتیں بیش کر دوں یہ بہت امپورٹنٹ اور ضروری بات ہے کہ سختے اہم بات یہ اس حدیث میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور بلکہ ہر حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت افخار علیہ السلام کے نہ ہی مزاج میں اختلاف ہے نہ ہی امتزاج میں اختلاف ہے مزاجن بھی ایک ہے یہ امتزاجن بھی ایک ہے علمی حیثیت بھی ان کی ایک ہے اور اس کے لئے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے وہ پرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث سن لیجئے کہ قال صادقوں علیہ السلام حدیثی حدیث و عبید فرماتے ہیں میری حدیث میرے بابا کی حدیث یہ اہل بیت افخار کا شرف دیکھئے اور اخلاق دیکھئے اور کمال تکلم دیکھئے جہاں نے بشریت کو کتنا عظیم پیغام دیا فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث بابا کی ہے ، صحیح و حدیث و ابھی حدیث و جدی اور میرے بابا کی حدیث میرے جد میرے جد اللہ حدیث جد کی حدیث میرے دادہ کی حدیث مولا حسین علیہ السلام کی حدیث و حدیث خسین حدیث الحسن علیہ السلام اور مولا حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین علی بن عبیل طالب علیہ السلام اور جو حدیث امام حسن کی ہے وہ مولا مستقیان علی بن عبیل طالب کی ہے و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ اور جو امیر المؤمنین کی حدیث ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے غور کریں دنیا کے تمام مسلمان غور کریں کتنا عظیم پیغام وہ شخصیت دے رہی ہے کہ جس کی ربان پر لسان پر کلام پر بیان پر مشیعت الہی کا پہرہ ہے اراد الہی کا پہرہ یہ نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو مشیعت الہی ہوتی ہے فرماتے ہیں امیر المومنین کے حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے اب اس کے بعد کا جو جملہ اس پر غور کریں اس کے بعد فرماتے ہیں وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ اے دنیا کے لوگوں جو رسول اللہ کی حدیث ہے وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَال جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہ اللہ کا قول ہے قول ہے یعنی کیا تواصل و تسلسل سے مولا نے بیان فرمایا اب اگر ہم یہ بات کہیں کہ مولا امام صادق نے یہ کلام پیش کیا یہ بیان دیا یہ ان کی حدیث ہے گویا امام کی صرف حدیث نہیں ہے یہ امام علی کی بھی حدیث ہے یہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے اور یہی مشیعت الہی ہے یہی قولِ الٰہی ہے یہی حرابِ الٰہی ہے یہی اطرارِ الٰہی ہے تو اس پر غورت نہیں کی ضرورت اخیرن کیا مولا نے کہا کہ قولِ عَزَّ وَجَال یعنی اللہ کا قول ہے اہلِ بیت افخار کا قول یعنی اللہ کا قول ہے میں اس پر ذرا واضح طریقے سے پوری دنیا کے زامنے آج کہنا چاہتے ہو اہلِ بیت چینل کے ذریعے سے کہ اہلِ بیت افخار کا کلام ذاتی کلام نہیں ہے خود طاقصہ کلام نہیں ہے کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس میں اہلِ بیت افخار کا ذاتی نفس یا خواہش شامل ہو اہلِ بیت افخار کے کلام میں مشیطِ الٰہی کا شمول ہوتا ہے بہر فرمائے آپ نے اب آئیے میں پانچ عظیم حدیث پوری دنیا کے زامنے پیش کرنا چاہتا ہوں خدا آج ہم گفتگو کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام پر دیکھیں چاہتے ہیں اِنَّ الْرَجُلَ اِنَّ الْرَجُلَ یقیناً بشرف رجل انسان يَذْنِبُ الزَّنبَ فَيَحْرَمُ سَلَاةَ اللَّيَّ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ نمازِ شب سے محروم ہو جاتا ہے اب یہ ذہا کا مختصتی بات ہے لیکن اس پر اگر اس کی گیرائی گہرائی اس کے عمق میں اور اس پر اگر ہم غور کر لیں اس کے دیواجے پر غور کر لیں تو بشرف جب گناہ کرتا ہے تو صلاة اللہ علیہ سے محروم ہو جاتا ہے یعنی چیز وَرْدَ ذِفْنِ یعنی وہ اللہ کے تقرب سے محروم ہو گیا وہ قربِ الٰہی سے محروم ہو گیا وہ خدا کے قریب جانے سے محروم ہو گیا تو پہلا نقصان مولا فرماتے ہیں جب گناہ کرو گے تو خدا کی قربت کو کھو دو گے خدا کی قربت چاہیے تو گناہ مت کرو آج مولا صادق کا پروگرام جہاں تک پہنچ رہا ہے اہلِ بحث چانل کے ذریعے سے اگر خدا کی قربت چاہتے ہو تو گناہ مت کرو اس کے بعد مولا نے کیا دلیل دیا ہے خدا کی قسم ایک لفظ پر لگتا ہے کہ تفصیلی اس پر حوار ہونا چاہیے کہتے ہیں یقینا جو برا عمل ہوتا ہے بری سوچ برا عمل برا فعل بری گفتگو اِنَّا الْعَمَلَ السَّيِّے بُرَا عَمَلْ أَسْرَعْفِ انسان کا گناہ ہوتا جو انسان کی سپیچولٹی کو کاٹ دیتا ہے انسان کی قربت کو کاٹ دیتا ہے انسان کی روحانیت کو کاٹ دیتا ہے اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نماز بھی پڑتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں سکین تو نہیں ہے گناہ کی گناہ کی چھوڑی تو نہیں موجود ہے جو ہمیں قربِ الٰہی سے یا ہماری روحانیت کو وہ گناہ کاٹ رہے ہیں یہ امام کا ایک عظیم پیغام اس پہ تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا میں نے بیان کر دیا دوسرا ایک اور مولا کا میں کلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے خدا کی قسم آج چونکہ مولا کا ذکر ہے تو ہم اپنی بات نہ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ مولا نے کیا کہا وہ دنیا تک پہنچ جائے کہتے ہیں اربع من اخلاق الانبیاء اے دنیا کے لوگوں چار خسلتیں چار عادتیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہے ان کی عادات میں سے ہے کیا ہے مولا البر نیکی نیکی جو ہے یہ انبیاء کی خسلت و عادت و خلق میں سے ہے تو آج ہم اگر سیرہ سے صادق علیہ السلام پر نقاش کریں تو ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ بر ہمارے اندر ہے ہمارا شمار ابرار میں ہے یا نہیں ہے ہمیں تنہائی میں غور کرنا اور سخاوت یہ عادات تو اطوار خلق اہل بیت ہے سخاوت بہت زیادہ کیونکہ بخل کو اہل بیت پسند نہیں کرتے مولا متقیان نے نحجب الانگا میں راتا ہے لا تستشیر البخل والجبن بخیل سے کنجوت سے مشوراں مت کرنا اور بزدل سے مشوراں مت کرنا اس کا مطلب بخل نہ خدا کو پسند نہ اہل بیت کو تیسری طفل مولا وَالصَبْرُ عَلَى النَّائِوَةِ مصیبت کے وقت صبر کرنا چیخ و پکار نہ کرنا اگر پکار نہ کرنا جو خدا کو سکارنا چاہیے مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یعنی مولا کی جو مولا کا جو قول ہے اس پر ہم غور کر لیں مصیبت میں ہمیں صبر کرنا چوتی بات کیا ہے مولا وَالْقِيَامُ بِحَفْتِ الْمُؤْمِنِ کیا یہ چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وَالْقِيَامُ بِحَفْتِ الْمُؤْمِنِ کسی مؤمن کے لیے کھڑے ہو جانا ایجوکیشنل اس کی مدد کرنا کوئی پریشان حال ہے اخلافی مدد اس کا متعہدہ کرنا اس کی ہیلپ کرنا سفوچ کرنا ہر نقطہ فکر سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مؤمن جو ہمارے معاشرے میں رہتے ان کے لیے ہم نے کیا قیام کیا امام کے لیے قیام تو بعد میں معاشرہ کرے گا لیکن مؤمنین کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا قیام کیا اس پر غور کرنا ہوگا اب تیسرا بھی امام کا عالمی کلام سن لیجئے اور بیان سن لیجئے یہ ایسا بیان ہے کہ اگر اس کلام کو سننے کے بعد مشاہدین اس پر عمل کر لیں تو زندگی بدل جائے گی انقلاب آ جائے گا مولا فرماتے ان اللہ فرض علیکم الصلاة الخمس الخمس مولا صادق کہتے ہیں کہ اللہ نے پانچ نمازیں تو آپ پر واجب قرار دیا واجب واضح ہے فی افضلیت طاعت کب ہے یہ واجب جو 24 آورز میں یہ نقطے پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس لطے اور اس سبب پر شاید بہت سے لوگ افضلیت ساعت یعنی اللہ نے جو 24 آورز وقت ساعت گھڑیاں لمحات ان لمحات میں سے جو افضل ترین وقت ہے اس افضل ترین وقت کے لیے عبادت کو خرار دیا یعنی عبادت کا تعیون اس افضل ترین وقت پر رکھا اب یہاں پر جو اہم بات یہ اہم بات پوری دنیا کے لیے مولا کہتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِدْدُعَا فِي اِدْبَارِ الصَّلَاةِ اے جہانِ انسانی جی مولا کہا آپ کے لیے واجب ہے ضروری ایسنشل مست ہے یہ جو وقت عظیم ہے افضل ساعت جو نماز کا وقت ہے اس کے بعد یعنی نماز پڑھنے کے بعد عَلَيْكُمْ بِدْدُعَا دعا کرو نماز کے ختم ہونے کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد خدا سے دعا مانگو تو اگر بشا اس عظیم وقت پر یعنی آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دعا کیا کریں تو بہترین وقت وہ ہیں جو نماز کا اللہ نے مرتقب کیا بہترین وقت وہ ہے جو اللہ نے نماز کے لیے انتخاب کیا نماز یعنی خدا کے قریب ہونا یعنی نماز یعنی بندہ معبوض سے بولتا ہے نماز یعنی دو حدیثیں اور پیش کر دوں یا دوسرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر دیں تاکہ پھر ہم آگے کر دیں آپ کر دی جی شورتہ مولا کا عظیم اب یہ اس وقت جو میں نے مولا کا کلام میں خود اس پر بہتی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے عباب کو بھی کہتا ہوں خدا کی ختم یہ غور کریں یہ ایک ایک لفظ لکھنے کے لائق ہے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے مولا فرماتے ہیں آج اس وقت پوری دنیا میں جو امراض ہے مرض ہے مرض ہے اس وقت مرض لب نہیں ہے مرض ہے تحیل لب تو آج اس وقت جو پوری دنیا میں مرض فیلہ ہوا ہے امراض کے لوگ شکار ہیں مشاکل میں مختلہ ہیں مولا کیا کریں غور کریں مولا نے بہترین بہترین علاج و حل دیا کہتے ہیں دواء مرضات بسطق قطی اپنے مریضوں کا علاج پھر دواء سے نہیں بلکہ صدقے سے کرو دواء بھی کرو دواء بھی کرو مگر صدقے سے علاج کرو یہ قلب ابباس کا کلام و بیان نہیں یہ مولا کا جس کے زبان پر پیرا رشیت کا دواء و مرضا صدقے سے کرو اور میں یہ بات واضح طریقے سے حضر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے میرے علماء اور احباب جو ہیں یا مؤمنین انہوں نے خود بتایا کہ مولانا اس وقت کرونا وائرس میں ہم بیمار تھے اور ڈیلی ہم صدقہ نکال رہے تھے اور ماشاء اللہ ہم شفائیاب ہو گئے تو مولا فرماتے ہیں اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اس کے بعد یہ آخری جملہ اس پر مصوی صاحب آپ غور کر لیں اور ہمارے بزرگوار مشتاق شہری صاحب بھی دعا دیں گے وَدْفَوْ عَبْوَابَ الْبَلَائِ بِلْاستَقْفَارِ کتنا عظیم مولا کا کلام ہے فرماتے ہیں کہ بابی کو بند کر دو ابوابِ بلا کو بند کر دو مصوی صاحب جوز بند کر دیجئے دروازوں کو بند کر دیجئے کونسا دروازہ بند کر دے مولا فرماتے ہیں بلا کے دروازوں کو بلایا کے دروازوں کو بند کر دو وَدْفَوْ عَبْوَابَ الْبَلَا بند کر دو اسے دور کر دو اٹھا دو کیسے مولا بالاستغفار استغفار کے ذریعے دو چیزیں پہلی مولا نے کہا صدقہ دوسری چیز استغفار دو چیزیں اس کا عمل گھر کے اندر سمام ناظرین جاری کرنے مولا کے قول کے مطابق آخری اور پانچوان قول میں پیش کروں گا کلام تو بہت ہے مگر پانچوان عظیم سریم سمام جو میں نے ملتقط کیا امام برماتے دنیا شریعت کو بیدار کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو اب جمعہم جملہ ہے مولا کا مولا فرماتے ہیں کفر کے جو اصول ہے نا بنیاد ہے جو جڑے ہیں کفر کی وہ تین ہیں ظاہر سے بات ہے کہ تین ہی کفر کی جڑے ہیں اور تین ہی کی وجہ سے پرابلم معاشرے میں بہت زیادہ آتی ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی وہ تین کیا ہے اصول کفر جن کی وجہ سے معاشرے میں تواہی مسلمان برباد انسان برباد مولا فرماتے ہیں موسی صاحب غور فرمائیں مولا فرماتے ہیں حرف پر غور کر لیجئے حرف جو لالچ کے مولا فرماتے ہیں یہ اصول کفر ہے کربلا میں جو آئے تھے امام کو قتل کرنے کے لیے نماز بھی پڑھ رہے تھے مگر ان کے فکر میں یہ بات تھی کہ مجھے ملک ریچا یعنی لالچ بشر کو ایک مخلوق درندہ بنا رہی ہے جہنمی بنا رہی ہے اور امام وقت کو لالچ جیسی خطرناک بیماری اسے تباہ کر رہی ہے دوسری خطرناک بیماری مولا یا دوسرا اصول کفر کیا ہے مولا یعنی بنیاد کفر جاڑ ہے جو کفر کی اسپیٹ با تکبر غرور مت تکبر مت ایگو مت کرو تخت شام پر دولتو سروتو ات کرو لشکرو خوجو دبدبا خزانے کے ساتھ ماوی اگر بیٹا یزید یہ کہہ رہا تھا کہ بنو حاشم نے کھیل کھیل آئے غرور غرور کی وجہ سے اس پاس اس نے ظلم کیا کس نے یزید نے ایک غرور کے لیے ایک اور دلیل پیش کر دوں عباو استقبر قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا تکبر سے پہلے انکار سے پہلے شیطان نماز پڑھا تھا عبادت کر رہا تھا مگر غرور نے اسے تاقیامت اس کے گلے میں توقع لعنت کو ڈال دیا آپ لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم جناب مشتاق شہیدی صاحب جو ہے کینیڈا سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ابھی کیوں آپ لعنت کر رہے ہیں واقعہ دا بہت پران حضرت عدم کے زمانے کے لعنت کیوں بھیجنے ہیں آپ باڈی بھی نہیں بھیجنے ہیں اس کے غرور اور ایگو پر ہم لعنت بھیجنے ہیں اس نے تکبر کیا تھا وہ لعنتی ہے تیسری خطرناک بیماری تیسری خطرناک اگر یہ ایگو شیطان میں آجائے شیطان لعنتی غرور اور اگر حضرت انسان میں آجائے انسان لعنتی معلوم کی تسی فرد میں آجائے تو وہ انسان لعنتی اس میں عبت ہو رہی ہے والحسد اور تیسرا اصول کفر مولا فرماتے ہیں حسد یہ جو جیالیسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لئے نبیوں کا سلطان کہتا ہے حسد ایمان کو جلا دیتا ہے اور جب حسد ایمان کو جلا دیتا ہے تو انسان ہو جاتا ہے بے ایمان جب ایمانی نہیں ہے تو بے ایمان اب جب بے ایمان ہو گیا انسان کہا جائے گا جہنم میں جائے گا تو اس کا مطلب ایک نمازی ہے روزے دار ہے سب کچھ کر رہا مگر مملکتِ قلب میں مملکتِ دل میں اس کے حسد ہے جیسی حسد آیا ایمان جل گیا اب ایمان جل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرناک بیماری ایک انسان کو انسان حسد کو حسد میں لے رہا ہے تو اچھتا جیالیسی حلقے میں حسد نہیں حلقے میں نہ لی جی حسد کو یہ محلی کے خطرناک ہے اور اس کا جو بھی شخص سے ملتحیب ہو وہ جہنم میں جائے گا بہت خوبصورت طریقے سے جہان انسانی کے لیے تمام انسانوں کے لیے اور جہاں پر ہم جہان انسانی بات کرتے ہیں تو صرف اس وقت اگر دیکھا جائے تو عربوں کی تعداد میں لوگ ہیں مگر پیغام چونکہ آفاقی ہے قیامت تک جانا ہے کرونا عربوں ہاں انسان آ کر گزر گئے ابھی موجود ہیں اور نا جانے آئندہ کم تک آتے رہیں گے تو یہ وہ پیغام ہے جو قائم قیامت تک آخری وقت تک آخری لحظت تک انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا ایک عظیم پیغام آئمائی معصومین اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف سے پانچ پیغامات آفاقی پیغامات جو ہے وہ آپ تک پیش فرمائے اور ثورت سے قفتوں کو مزید آکے بڑھائیں گے قبلہ بیس سال جو ہے وہ اللہ مشکل شاہدی صاحب بیس سال کے بعد کہتے ہیں دس سال یا دیس سال کے بعد قرآن کے دوبارہ سے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ابھی تفسیر کی ہے کیا محسوس کیا ایسا کیوں کہتے ہیں عموماً رائے یہ رکھی جاتی ہے کہ نئی چونکہ ایک جوان نسل کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اس کے نئے تقاضے ہوتے ہیں اور اس کو وہ تشنا ہوتی ہے نئے تقاضوں کے حساب سے خدا دریافت کرنے کے لیے یہ وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ وجوہات آپ دیکھتے ہیں شکریہ عزیزم قلب عباس کے اور نصیت آموز اشادات جو ہے اور اسلاح کے لیے بہت ضروری ذو چیز تھی فرمایا اختبئر شیعہ تھی بھی خسلت ہے میرے شیعہ کو چھٹے امام فرن دو چیزوں سے پہچانت صدق الادیس ودعال امانت دونوں چیزیں وہاں بھی رسالت کے اعلان تھا تو وہ صدق امانت داری تھی یہاں بھی فرمایا ان دونوں چیز کیلئے اور کبھی ایسا ہے کسرت نماز دعائیں پڑھو ثواب ہے لیکن اس کے اثرات کو بھی دیکھنا چاہیے ان اثرات اگر زہر اور پوچھا فردند رسول کیسا ہے مجھے چھٹے امام سے کیسے معلوم ہو کہ میرے عمل عبادت قبول ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے اگر تم اس عمل کے مقصد ہے اس کو اپنی فکر میں عمل میں اس کی تبدیلی چاہو دیکھ لو تو سمجھ لو تمہارا عمل جو ہے قبول ہو رہا ہے تو ہر شخص کو اپنی عمل سے پوری عدق وہ وجیب بتائی ہے اور جو ابھی جو گفتو کی یہ بہت وسیع گفتو ہے قرآن حکیم جو ہے کہ ایک زمانے کے لیے نہیں قیامت کے لیے جتنے علوم و اسرار ہونے بھی جتنے میں کائنات کے علوم ہیں وہ تمام ہر شئے کا اس میں اندر ہم نے کسی حقیقت کو نہیں چھوڑا ہے سب کے سب کو اس کے اندر ہم نے خود قرآن کا مالک سائل کلام کا حکم ہے لہذا جو ہے قرآن کی ستر ستر کے رائیاں تو ہمیں تو خوشی خوشی اس موقع پر تو مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ اس لیے میرا کافی اس کے پر میں نے پر کیا ہے کہ اس قرآن سلسلے میں جو ہے قبلہ کالر کو بھی شامل کر سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام کون دری بھین تحاصل میں مسیدن سے بڑھ جائے ہوں جی جی فرمائے جان نا ہے ابھی مولا نے نہ بتایا کہ بیماری کے لیے ستخا اور دوشا کیا بتایا کہ بیماری کے لیے دعا صدخہ اور علاج دعا استغفار استغفار ساتھ میں بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ تو سلسلے میں تو بہت بہت وسیع مضمون ہے کہ آج ایک دو باتیں تک پہنچا دوں کہ قرآن حکیم کی ایک آیت سلسلے پہلے بتاؤں بہت ساری چیزیں لیکن آج یہ آوازی بات ہوئی ہے کہ قرآن حکیم انسان جو ہے وہ یہاں سے نہیں آئے اگر اگر آپ اجازت دی تو ایک مختصر چی کول اللہ سلام علیکم مولان صاحب اتنی علامہ جوہیں انسان اتنی اوندہ بات کر رہے تو آپ کو پتا نہیں سکتی اتنی اوندہ یہ بات کر رہے انسان کی جی آپ ٹی وی سے مت سنیں اس دلے ہے آپ فون دبات جی بسم اللہ جی میں کہتی ہوں یہ جو بات کر رہے ہیں انسانی سے آتی ہیں دوسری جب آپ نماد پڑھتے ہیں اس میں سب چیزیں ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ ہمارے لوگ عبادت خدا رہے ہیں یا جو پڑھے والی آئے جو سب چیزیں یہ دلکل اپنے نظر آتی ہیں تو آخری عبادت کا آثر ہو لوگ کیوں نہیں ہوتا ہے اس چیز کو نہیں جب ہوئی اس میں ہے تکبر ان میں ہے چھو سبود ہوتے ایتا ازار تیسو جو ہوئی انسانیت کمار ہے انسانیت کدھا ہے ٹھیک ہے اس کو سوال آپ سوال رکھ لیتی ان سے گفتگو رہی جزا کر لی سلام یہ تفسیر کے اوپر بات ہو رہی ہے بسم اللہ فرمائی بات یہ ہے قرآن حکیم تا قیامت ایک کتاب ہدایت ہے لہذا تا قیامت جتنی تبدیلیاں آنی ہیں جتن کشافات ہوتے قرآن نے تمام کو اپنے اندر سمو دیا ہے کہ سب کچھ اس کے اندر ہم نے سمو دیا ہے تو آج جتنی تا ہم چاہیے افسوس کے بغرب کے پاس ہے ان چیزوں کو ہمیں پہنچانا چاہیے تا کہ شان اجازی قرآن حکیم کی وہ واضح ہوتے بات آگئی کہ قرآن حکیم کے موقع وہ ہے فیرون جب غرق ہوا غرق ہوا تو اس کے بعد قرآن حکیم کہہ رہا تھا جب حلق تک پانی پہنچا تو اس وقت پانے لگا تو اس وقت پانی نے اس کو سمندر کی موجوں نے باہر پھینک دیا اور باہر اس کی موت واقع ہوئی یہ قرآن بتا رہا ہے امریکان سائنٹس نے جب اس پر ریسرچ کی تو ریسرچ کرنے کے بعد اس کے سیلس کے اوپر اس کے بیڈی کے ان پر ریسرچ کی اس سے کہا کہ یہ تو ان کی موت پانی سے باہر ہوئی اور جب قرآن کی آیت بتائی گئی اس کو تو ایبان لے آیا اصل میں کہنے کہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی جتنی کائنات کے علوم ہیں تو تاکہ جتنے انسان آگے بڑھتا جائے گا اس لئے آج انسان نے معلوم ہوئی ہے کہ یہ لوہا جو تھا زمین کے اندر جو اریجنل نہیں تھا ایک سیارہ اس سے ٹکرایا اور اس سے ٹرانسفر ہوا اور قرآن کہتا ہے ہم نے لوہا نازل کیا یہ انسان ثابت کر رہا ہے تو یہاں لوہے کے نازل ان کی تصدیق کر رہا ہے وقت ذلفقار کے نازل ہونے کی بھی تصدیق ہو رہی ہے تو افسوس یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے اتنی آیات نظر میرے بہت ہوتے چیزیں ہیں کہ جتنا انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مارا فریضہ ہے ان قرآن کن چیزوں کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو پڑھا لکھ تقبہ ہے تو وہاں بھی ایسی اسلام کا پیغام پہن جائے تو قرآن حکیم کی قیامت جتنی تبدیلی ہونی ہے تو قرآن کے اندر موجود ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی ایک وقت کے لیے جو چیز نہیں تھی قرآن یہ تا قیامت کتاب ہدایت ہے کہ ہر دورد کے اندر جتنی ضروریات پیدا ہوتی ہیں اور جتنی اجادات پیدا ہو بن رہی ہیں وہ سب قرآن حکیم جو ان کی طرف جو ہے رہنمائی کر کے خود واضح کر رہا ہے کہ یہ کتاب وقتی نہیں ہے محدود رہی ہے اس کتاب کا قیامت انسانیت جتنی ترقی کرتی جائے گی جو ہے اور انسان جب پہنچا ہے دوسری سیاروں تک پہنچا ہے اور پھر دوسری جگہ بھی خدا وندیان فرما رہا کہ ہم نے آسمان اور زمین میں داب پھیلا دیئے آسمان اور زمین میں چلتے پھرتے پھیلا دیئے خدا نے آسمان اور زمین جو پیدا کیا اور اس کے اندر اس نے زندہ چلتے پھرتے جو ہے وہ پھیلا دیئے ہیں آسمان اور زمین میں پھندہ چلتے جا رہے ہیں پھیلا دیئے ہیں تو خدا جب چاہے کہ ان دونوں کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو متوجہ کر رہا ہے خدا وندیان جو کہ انسان جو ایک دوسرے کا آنے کا جو ہے وہ موجودے کا باقی رہنا بھی دلیل ختم نبوت بھی ہے ختم نبوت بھی ساتھ ہے قرآن کے اس لئے بار بار پڑھنے سے جو چونکہ نئی نئی چیزیں ظاہر آ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں متوجہ ہوتے قرآن حکیم کی طرف جو جہاں پر میرے کئی معامل ریسرٹس کافی مصیب ہے تو ایک دو آیت کب پہنچا دیوں ہم علم کے لئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم 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 ریسرٹس نے ریسرٹس کیا شہد کے اوپر شہد کو پر ریسرٹس کی ہے تو اس نے بتایا کہ شہد کی اٹھ سٹھ قسمیں ہیں اور اگر اٹھ سٹھ قسمیں ہمیں مل جائیں تو کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا ہم علاج نہ کر سکیں نہ کر سکیں یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں اور قرآن جو ہے جب ذکر کرتا ہے شہد کا ذکر کرتا لن شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے کسی ایک مرز کا علاج نہیں ہے ہر مرز کی جو ہے تو آج قرآن کی اس قول کو جو ہے آج انسان تحقیق کر جو ہے اس کو بتا رہا ہے تو اس طریقے سے قرآن حکیم ظاہر ہے کہ ارشاد قام تک اس کے اندر پی رہا ہے اس لحاظ سے قرآن کے آیات کی تصدیق واضح ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا فریض ہے اس کو جہاں تک ہو سکے اس قرآن کو اور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سن رہا تھا ایک موقع پر کہ جب ہوایں چلتی ہیں ریگستانوں سے ہوایں چلتی ہیں ریگستانوں اور وہاں وہ چھڑکاؤ کرتی ہیں اور وہ انخار بنتی ان جنگلوں کی جو وسی ہے اور وہاں سے وہ آکسیجن لیتی ہیں آکسیجن لیتی ہے اور بادلوں کے ساتھ وہ ہوایں ان کو لے کر جو دور گہرہ دوسری سربندروں میں ایسی جگہ پر پہنچتی ہیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ سمندروں کے اندر وہ بارش پرساتی ہیں اور اس بارش اکسیجن لے کر گئی تھی وہ وہاں ان کو نیچے پہنچاتی ہیں تو ظاہر سکڑتے ہیں بادل سکڑتے ہیں شلنگ ہوتی ہے تو اسے وہ اکسیجن وہاں پانی تک پہنچاتی ہے تو یہ جب میں نے سنا تو سبحان زور جاری ہے تو قرآن حکیم کو ہم نے استعمال کیا تو فرقہ بنانے کے لئے کسی کو اسلام سے خارج کرنے کے لئے اس لئے نہیں آیا تھا ہمارا کام تھا کہ اس علوم اور گہرائی ہو جائیں اس کو ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو پہنچانے کی ضرورت تھی تو اس لئے قرآن حکیم کی تلاوی اور اس لئے فرمایا اپنے گران گھروں کو قرآن کی تلاوی سے روشن کیا کرو روشن کیا قرآن سے اور ان کو قرآن کی تلاوی سے محروم کر کہ اپنے گھروں کو خبریں نہ بناو یہ حدیث ہے اور وہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ آسمان والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں جس کہاتے تو قرآن حکیم جب چھوڑا کتاب چھوڑی قدرت نے تو رسول کے ساتھ بات جو کتاب کو چھوڑا ہے تو اس کے ساتھ ساہبان کتاب بھی ایسا نہیں ہوتا کوئی یونیورسٹی جو سلیبش جائم کرے کاؤں کی طرف بھیج دے تو کتاب کی بھیج دا اور کہا اور صرف ظاہر ہے کہ کتاب کی باقی رہنا جو ہے معلم کی بقا باقی رہنے کی دلیل ہے اس لحاظ سے جب معجزہ باقی ہے تو معجز نماوی ساتھ ساتھ باقی ہے تو اسی لیے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں وزنی اور وزنی جو ہے علم اور عظمت عظمت کے لحاظ سے تو اب قرآن جو ہے جو ناجواب ہے تو اہل بیت بھی ناجواب ہیں اس طریقے سے اور اسی لیے قرآن دونوں ایک ہیں تو قدرت نے پھر کیا انتظام کے اور ملانے کے لیے آل محمد جو کام کرتے گئے اسے خدا آیت قرآن کی آیتیں بناتا جاتا سبحان یعنی کیا یہ ہے کہ سورہ داہر کہتا پورا قصیدہ ہے اور اس کے بعد جب وہ اس میں عجیب ہے اس میں یہ کہ دیتے ہوئے کوئی زبان سے نہیں کہتا ہے میں تم پر احسان کر رہا ہوں خلوص سے کہتا ہے یہ دنسائل سے تھوڑی کہتا ہے یہ دل میں ارادہ کیا تو اس ارادے کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے قرآن کی آیت ہے تو دل میں ارادہ کیا اس کو بھی خدا نے قرآن کی آیت بنا دیا رکوم زکاة دی قرآن بن گیا جہاد کی آیت جو آل محمد مقامل کرتے گئے رات کو دن کو ساری پوشیدہ طور پر خیرات کی قرآن کی آیت بند زکاة دی آیت بند گئے تو یہ جو عمل کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا یہ قرآن بنتا گیا تو خدا بتاتا ہے کہ یہ عمل ظاہران اگر قرآن بھی اگر بشری صورت میں ہوتا ہے تو یہی چیز نہیں تو مسلمان نے انہی اہل بیعت کو چھوڑا اسی منزل پر انسان مسلمان جو فرقوں میں تقسیم ہوتا گیا بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے جو آگے بہت آگے بڑھ گیا اور اس لیے کہ صرف اور مرکز کو چھوڑنا تھا جب بھی کوئی چیز مرکز باقی نہیں رہتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے اس دور کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت ہے اخلاقی اور تربیہ جو کچھ آدید پہنچا رہی تو اس کے تیار ساتھ دوسری جیز منزل بھی انجان ساتھ ساتھ رہے جو دوسری دنیا تک پہنچ ہیں اور نئی نسل جو ہماری پیدا ہو رہی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے اس لحاظ سے جو ہے یہ اس کے اندر آکام ہے جتنے آگے بڑے تاکہ اور ایمان میں اضاف استخدامت پیدا ہو اور کوشش اس کے لئے متعلق کر رہے قرآن حکیم کے لئے تو ہمیں خدا صرف تلاوت نہیں بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی اور اس کے علوم تک رسائی حاصل کرنے کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی رسائی کرتا ستر کتنے سالوں کی عبادت سے وہ افضل ہو جاتے ہے تو لہذا قرآن کی آیات میں اگر خور وفکر کی جائے تو اس کے منظل جو کس طرح بڑھتی امام جاتے ثابت کرے ان کے تو مطلب اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا علم کے سمندر میں تو ان کے بارے میں میرے پاس تو افاظ نہیں ہے کہ اس طرح ان کے بارے میں کیا کہ اتنے بڑے اتنے متقی انسان اور اتنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خمدان کے جو دین کے وارث ہیں اور صرف ان کا ایک تغام میں سوال پوچھ میں جاتی ہوں مدنہ ساتھ سے ان کا ایک تغام کہ اگر ایک آدمی آیا ان سے پوچھنے لگا ایک سوال کر ملے گیا تو انہوں نے کہا کہ دو جو ہستیاں ہیں ان کا اگر تم ان کی اطاعت نہیں کروگے ان سے تیار نہیں کروگے ان کی اطاعت نہیں کروگے ایک میرے نانا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ دوسری سخصیت کے بارے میں بتایا اور تا کہ اگر ان کی اطاعت نہیں کروگے یا ان سے تیار نہیں کروگے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی شخص چھیک بہت شکریہ میری بھین حضرت ابو بکر صدیق ہے اور حضرت امت کی انہوں نے کہا کہ اگر ہی دو شخص سخصیات میں آپ کو حلط کروگے یا ان کے اطاعت نہیں کروگے تو لبی کریم صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ کی شکریہ چھیک ہے ابھی اسے بات کرتی بلکل صحیح بہت شکریہ جزا کرنا جی قلب حفاظ صاحب اس سے قبل میں آپ کے آگے اس گفتگو کو پڑھاؤ سوال رکھ دوں اطاعت قرآن نے کن کی فرض کی ہے کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ جملے ہو سکتے ہیں اگر خدا نے اطاعت جو غیر معصومین کی فرض کی ہے تو بات سمجھ میں آتی کیا کہیں گے آپ پھر ریپیٹ کریے سوال ہماری بہن نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے رسول خدا کی اور شاقین میں اول اور دو ان کی تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے بفتبوت پڑھاتے ہوئے کہ اطاعت کن کی واجب ہے ازور قرآن ابھی بات واضح ہو جائے گی کہ یہ صادق علیہ السلام کا قول ہے یا قول نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا صریح اعلان ہے بالکل واضح اعلان ہے کہ اطیع اللہ ورسول وعول الامر من کم یہ اصطر عطی اللہ ورسول وعول الامر من کم اول الامر رسول کے اطاعت کا حکم ہے اور اول الامر یعنی صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہے وہ افراد جن کو امر الہی آتا کیا گیا غیر معصوم کی اطاعت جائز نہیں ہے غیر معصوم کی اطاعت جائز نہیں کوئی ایسا سلام مولا کا امام صادق علیہ صلی اللہ سلام کا ایسا نہیں ہے سنت شعیت کوئی ایسا سلام نہیں ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہو کہ شیخین کی اطاعت یا اتبا دیکھیں ہم شکریت پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں ہم چونکہ آج یہاں پر امام صادق علیہ صلی اللہ سلام کی حیات پر یا ان کے کلام پر یا ان کے بیان پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بات واضح ہے بلکل کہ قرآن جس کا قصیدہ پر ہے اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے سب سے اہم بات میں ارگ کر دوں کہ اگر ہم یہ بات کہ غیر معصوم کی اگر آپ بات کریں تو غیر معصوم میں تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو سلام امام صادق میں سے جن کا شمار رہا ہے رہے ہیں کچھ دن وہ مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ معرفت کا چشمہ ان کے اندر نہیں آسکتا خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک مذہب کا موجد بھی ہے ایک کرییٹر بھی ہے امام بھی ہے جب وہ معصوم کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ ان کی جگہ تو وہ دنیا بشریت کو کیا ایکسپلینیشن دے گا یا دنیا کو مذہب یا دنیا کو دین کیا سمجھ جائے گا کہتے ہیں کہ اگر خدا ہیں امام کے کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اللہ تو دکھائی دینا چاہیے بچپن میں آج سنتے تھے آج پوری دنیا جانتی دوترہ یہ کہتے ہیں انسان اپنے گاموں کا ذمہ دار ہے ابو حنیفہ اپنے سٹوڈن سے کہتے ہیں نو نو آئی تیسری بات تیسری بات جو کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ سٹوڈن واس کریٹیڈ بائی فائر شیطان سے کریٹ کیا گیا تو ممکن ہے کہ آگ آگ کو جلا دی یہ تین بات ہیں اپنے سٹوڈن سے وہ دیویٹ کر رہے ہیں کون موجد مذہب کریٹر امام ابو ہنیفہ یہ کہتے ہیں میں پہلی بات انہیں نے خود اعتراف کیا امام کی بات میں نہیں سمجھ سکتا یہ تین باتیں نہیں سمجھ سکتا امام اسی کو کہتے ہیں جس کے کلام کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا امام کے کلام کو مکمل صرف معصوم سمجھ سکتا ایک بات اور یہ پر آپ دیکھیں کہ وہاں سے بہلول گزر رہے تھے بہلول دیوانہ جن کو کہتے ہیں بہلول وہاں سے گزر رہ تھے گزرتے پہ انہوں نے ایک مچی کا ڈھیلہ اٹھایا اور حضرت ابو ہنیفہ جو نہیں سمجھ پا رہے تھے امام کے قول کو سمجھ دیا کہا میں نے کب مرا ابو ہنیفہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہے بہت اللہ کرتا ہے تو میں نے کب مرا اللہ نے مرا اچھا سارے لوگ پریشان ہوگئے تم نے مرا ابو ہنیفہ کہتے ہیں مرا گئے میں نہیں مرا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کرتا انسان نہیں کرتا تو میں نے کب مرا اللہ نے مرا جاؤ اللہ دوسری بات ایک مرتبہ ابو ہنیفہ کہتے ہیں کہ میرے پین ہے درد ہے اب یہاں پر فرد نے عاشق زی لے لگی سلام علیکم السلام اگر صاحب کیسے مزا جائے بہت پہل چیز کر رہا ہوں تو میں مرحبی چاہتا ہو کہ لقظ سلام 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 ہم کے سلام عمل کر رہے ہیں بہت سلام سلام نماز بہت سلام جی کل میں بہت سلام میں نے جو بدائیت پڑھی سورة نسا کی یا یا اللذین آمن آتی اللہ وعطی الرسول وعول الامر من سورة نسا آیت نمبر سسری لائن تو اس آیت کے مطابق اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اور صاحبان امریک کے ساتھ اب جب جناب ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پین ہے درد ہے اب یہ آشق آل محمد اس تحل بید میں ڈوبا ہو اس فرد نے کہا درد کہا دکھاؤ تو انہوں نے جواب کیا دیا درد تو ہے مگر دکھا نہیں سکتے تو جناب ابو حنیفہ نے کہا اللہ تو ہے مگر آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تیسری چیز حضرت بہلول دیوانہ نے یہ سمجھایا ان کو کہ آپ تو مٹی سے بنے ہیں اور میں نے آپ کو مٹی کو کیسے نقصان کر سکتے تو یہاں پر ابو حنیفہ کو بہتری لفظوں میں کہا کہ آپ ہی تو فرمار رہے شیطان آگ سے بنائے گی آگ آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی آپ تو اب میں یہ زبدتا رد کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اطاعت صرف اللہ کی اہل بیت اطحار کی معصومین کی واجب ہے اس کے علاوہ کسی کی نہیں اور اس طرح کی کوئی بھی روایت حدیث قول موجود نہیں ہے صحیح لگتا قبلہ یہی ہے کہ ابھی تک امت کو کہی سے امامت کا تعرف اور جو نظام اسلامی تھا جو رسول اللہ وضع کر گئے تھے جو سوالات حاجیوں کے سامنے غدیر کے اندر اعلان کر گئے تھے آج تک اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں جب کہی نہ کہی سے کسی کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال آپ نے اس کا جواب دے دیا تو محدود ہو رہا ہے تو جائیے کہ اپنی گفتوم تیزی سے اور مختصر گفتوم ہوتا گے زیادہ زیادہ پوائنٹ اور پروگرام میں شامل کر لیے جائیں تو امام کی حیات و خدمات پر اجمالی روشنی ڈال پر ہوتی ہے ان کی حیات اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو انہوں نے اپنی حیات میں سب پہ زیادہ جہان ایسپانی پیغام دیا ہی لے قبلہ ایک مختصر سے قبل سلام علیکم برحمت اللہ مختصر جواب تھا مولانا جیسی بات اتنی لمدی بلالی دین بھی تہلے آ چکا قرآن بھی تہلے آ چکا تھا جو چاریس سال بعد تیس سال بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہوں سکتا کہ تہلے آئے ہوئے تین کی حفاظت کو کر تہلے آگا آپ کے مختصر ہوگا اگر بعض لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو علوی حساب سے جواب بے نق پڑتا ہے کیونکہ مختصر جواب نہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ مومن ہیں آپ کے لئے چیزیں واضح ہیں جن لوگ کے لئے واضح نہیں ہیں پھلے حدیث اللہ بھی تو زیادہ ریسرچ کر کے آئیں بہت شکریہ سلامت رکھیں آپ جزائی اللہ شکریہ 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 بسم اللہ چیز ظاہر دیکھیں ہر شخص جواب دینے کا اپنا طریقہ ہے یہ کہ سکتے ہیں کہ جنگلات میں پیدا ہونے والے پہلے بیس تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا ایک طریقہ ایک طریقہ ہے اس کے حساب ہم اپنی جو سکتے ہیں کیونکہ بیان میں یا کلام میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو ہمارے کسی مہمین کو عذیت ہو تو اس لیے ہم اس بات کا خیال ضرور رکھتے ہیں ہاں مگر یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خود ایک عمر نے کہا کہ اگر عالی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو اس پر سارے جہانی انسانی کے لئے میں کو غور کرنا چاہیے کہ جو خود اپنے لئے کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا تو وہ دوسروں کی مشکل کو شائعی نہیں کر سکتا دوسروں کو نجات کیسے بھی سکتا ہے اور اس پر بھی اگر آگے بات چلیں تو ان کے بیٹے کا واقعہ بہت سارے واقعات اس پر ہمیں جانی بھی ضرورت نہیں جی جی قبل امام کی حیات امام کی حیات تائم کم رہتا جانا ہے امام کا سب سے عظیم سرین پیغام جو جہان انسانیت کا حیات میں امام نے پیش کیا وہ تعلیم کو لے کر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر امام صادق علیہ صلی اللہ سلام کے نام سے موصوم ہے تو ہمیں غور کرنا چاہی کہ سب سے اہم پیغام زندگی کا علم تھا یعنی علم کا فرچار علم کو نشر کیا علم کے ذریعے سے امام نے بشریت کو بیدار کیا علم ہی کے ذریعے سے امام صادق علیہ صلی اللہ سلام نے دیگر دنیا مختلف شعبوں میں مختلف نہج پر مختلف اطالی پر امام نے پوری جہان انسانی علم کے ذریعے خدمت کی تو پہلی خدمت امام کی عظیم سریل خدمات علم ہے مرکت قائم کیا امام نے جس میں ہزاروں کی تائز آج سائنس اگر گھتنے ٹیک دے جس کے سامنے از امام صادق علیہ صلی اللہ سمجھتا ہو کی ریاضیات پر امام نے جی ہاں اس کے بعد فلسف پر امام نے دنیا بشریت کو جو عظیم سریم پیغام دیا حیم پلک و افلاق پر والخیمہ پر والکیمیہ پر امام نے درس دیا اور اس کے لیے اشہر سریم بشار یا فرد موسیٰ جابر ابن حیان جو علم موسیٰ حیم کے نام کے جو مشہور ہیں اُتھ شخصیت کو امام نے اجاگر کیا جنہوں نے پورے جہان انسانی کو امام کا پیغام پیش دیا سبحان دلہ بشم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ہم وہ سکھنے کی اس مقام پہ کیسے تون سکھنے وہ تو مطلب وہ تو ایک کونسی ہی ہرسی ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیسے اس مقام پہ کچھ کی کر لیں ٹائپان وقت کی نوازیں پڑھ لیں مہینے کے تیس رکھ لیں عرش کر لیں عمرے کر لیں مرضی کر کر جس مقام پہ ہی تو میں دیکھ ہے بہت سے لوگوں کے جو ہیں ایمان کو در ملکل ایسی کیونکہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم حق کیسے اپنے اس مقام سے لے مضبوط رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ خبر اللہ شاہدی صاحب آپ کی خدمت سوال رکھتا اور ساتھ میں سوال اور بلا کر 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 ہوں کہ لوگ اہل بیت کو چھوڑ کے اہل بیت سے نہ جانے لوگوں کو کیا بغض ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ایک کالر ہماری ہماری کتابی جیسے توہین رسالت سے پاک ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے آپ بہتر یہ ہے کہ اس موضوع کو نہیں چھڑے تو بہتر ہے بہت شکریہ ریفرنس کون استعمال کر رسالت جڑ ہے دین کی جڑ رسالت بات یہ ہے جو جن کی کتابیں توہین رسالت سے رسالت میں ایک جملہ کر دوں کہ ان محترمہ کے لئے یقین رسالت جڑ ہے تو ان سے سوال کیجئے کہ وفات پیغمبر کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا ان کی شہادت ہوئی اس وقت کس نے چھوڑا اور کون چلا گیا اور کون سات وہ ہی اندازہ لگانے کون چھوڑنے والا ہے اور کون سات رہنے والا جو سات تھے کل بھی سات تھے جنہوں نے کل بھی چھوڑ کے جنازے کو بھاگے تھے وہ جھوٹی حدیثیں وہاں بھی لکھیں ہوں گی کہ جنازہ پڑھائے نہیں انہوں نے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا شاہدی ایک جملہ جو ہے دو تین جملے میں اور واضح کہت دوں آپ پھر حزیز مولانا نے وہ آئیت پڑی جملہ میں بھی معذرت کے ساتھ ہتیو اللہ اللہ کی اطاعت کرو یہی ہے نا نہیں ہے کس حالت میں آتی رسول کوئی کنڈیشن جب وہاں جاں رسول مخاری بغیر میں نماز پڑھنے والے کو رسول نے اجازت دی بغیر بغیر تو نماز پڑھ پڑھ دور تو آجاؤ تو پھر قرآن نے جب عطی اور رسول الہدہ استعمال کیا تو معلوم ہوا کہ خدا اور رسول کی اطاعت میں کچھ فرق ہے فرق یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی ہے اور اس کی احکام کی اطاعت ہے رسول کی ایسا رسول کے اطاعت کرو کہ جو کچھ لیا ہے ادھر سے اور تیسری دفعہ اولیل امر اوتیو نہیں آیا تیسری دفعہ اگر اتیو آتا تو پھر اولیل امر کی جو ہے بدل جاتی جب اطاعت رسول کی ہے تو اسی لہذا جب رسول کے اطاعت رسول معصوم ہے تو لیل امر بھی رسول کی طرح معصوم ہوگا لہذا یہ دنیا جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں لیے جا سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام جو امام جاور صادق علیہ سلام کر ہماری شیعہ اپنے اخلاق سے اپنے کردار کے لیے ادا کے اور اگر یوں بھی روایت ہے ان کے اندر اگر ایک ہمارا شیعہ ہو اس کا اپنے اخلاق اور کردار ایسا ہر ایک کے ساتھ جو ہے تو لوگ خود پھکار اٹھے گئے جعفر سادق کا شیعہ ہے اس طریقے سے اور کسرت نماز کسرت دعا پر بھی نہیں کبھی انسان کی ہے ویڈی بھی جو امام جعف سادق فرمان ہے کہ اس پر بھی صرف بروش دعائیں کرتا ہے اس کا بھی امتحان صداقت کے اندر امانت داری اس کے امتحان تو یہ تمام عبادات کو بھی بتایا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اس لیے فرمایا کہ جب پوچھا گیا تو کیسے میری عبادت تو اس عبادت کی مقصد ہے اس کے اندر کردار کے اندر اور اس لیے فرمایا دعا قربت کی نماز پڑھتے ہیں اور خدا کے قریب نہیں ہوتے ہیں جو کردار کے اندر وہ واضح نہیں ہوتی ہے اور اس ساتھ ساتھ یہ ہے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یہ علمی کی چیز ہیں سب پیغام جو سب کچھ پھیلا ہے جیسے میں نے اس کام پر تبیان ان قرآن دو جز رہنا ہے اور باقی رہتے ہوئے جو ہے چونکہ اممت مسلمہ نے آل محمد کا دامن چھوڑ دیا ہے اور ان سے لینی ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ حضرت ابو حریر ایک روایت لی گئی مخاری موجود ہے ان کے اور ایک واقعہ پھر یہاں پہنچا دینا چاہیی تھا کہ دوسرے خلیفہ کے دور کے اندر ان کو گورنر بنایا گیا شام کا اس علاقے کا یمن کی طرف کا تو ان کو دو دو سال وہاں رہے حضرت ابو حریرہ اور ان کے پاس جو مال جب جمع ہو تو یہ حدیث تاریخ اندر دیکھ لیں تو وہاں ان کو حضرت خلیفہ کو معلوم ہے کہ بہت سا مال جمع کر دیا تو پھر ان نے بلائیا اور بلانے کے بعد ان کو کوڑے مارے خلیفہ وقت سے اور تم خیانت کی مسلمانوں کے مال کے اندر یہ پوچھنے علماء سے موجود ہیں تو جب یہ صورت ساڑھے پانچ ہزار کے قریب انہوں نے حدیث نقل کی ہیں وہاں سے تو حدیث نقل کر ترہیے بتائیے کہ امام حسن سے کتنی آپ نے حدیث نقل کی ہیں اور جو تعرف رسالت کا پیش کیا ہے اور جو تعرف مولا عمیر محمی نے رسالت کا پیش کیا ہے جتنی توہر نے کردار بھی ہے اور پھر کردار کے ساتھ بھی ہے اور علم کے جو پہنچانے کے سلطہ ہیں ساری چیزیں بھی مہدود ہیں کتنے علم کی چیزیں جہاں سے جہاں تھے جو بنا جو حدیث بنتی ویسی حدیث اور آج بخاری شریف کے ہمارے چیندر ہیں رسول اللہ صرف ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے چودہ سال سے آپ نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ممالک کے اندر محول گھٹا وہ محول ہے پیغام نیشن ہو رہا ہے تو وہ جو ایک گھبرات ہو رہی گی نا وہ جی مسئیبت پڑی یہ اس کی اکھا سے سب بات ہے مطلب اس میں پہلے جائے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں دیکھیں کیا کچھ لکھ کر گیا کیا کتنے سال تا بیمبر پر ستر ہزار کتر بات سب چیزیں جب موجود ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ان چیزوں کی بات نہیں رہتی ہماری اتنی درخواست ہے سب بھائیوں سے خدا کے لئے آل محمد کا جو ہے اور پھر جمعہ مختصر کہہ دوں کہ سب جنت کا چکر ہے جب سب جنت کا چکر ہے تو جنت کے لئے کہہ رہے تو رسول کا اتفاق جو ہے کہ رسول نے کیا فرما جس بات رسول نے فرما جنت جنت کی سردار حسن اور حسین ان کے بابا ان سے افضل ہیں جنت کے سردار جناب سیدہ ہیں جناب سیدہ جنت کی سردار ہے پیس یہ ایک ایک اصول طے کر دیجے پیغمبر کے بعد جو ان کو اپنا ایمان کا مرکز مانے تو جنت جو ان کے دشنوں کو مانے اس کو فیصلہ اسی سے کر سکتے ہے کوئی اس کے دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ چار طریقے سے نماز پڑی جاتی ہے چار طریقے سے نماز پڑی جاتی ہے سینے پر ناف کے نیچے اور پھر مال کی جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں بھائی اتنی تو پچیس سال رسول نے نماز پانچ بات سلو کمار رہے تم نہیں مسلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہو دیکھو جو مسلمان ایک نماز کی پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر سے مال کی ہاتھ کھول پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو ایسیو نہیں بنانا چاہیے جو ہے جنت معصول ہے تو اتنا معصول بنالیں جب جنت کے مالک یہ کھانا ان کے لئے آیا پیغمبر سجدے میں تھے تو یہ آ کر بیٹھ گئے تو وہ سجدہ جب تک نہیں ہوتے بچے تو جب یہ ان کا اتنا 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 ان کا ہے جنت کی خواتین کی سردار ہے تو پھر یہ ایک اصول تیہ کر لیجیے پیغمبر کا فرمان جس نے پیغمبر کو عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی یہ قرآن کے آیت ہے جو ہے تو پیغمبر جس سب کا کی ہم نہیں کہ رہے اتنا سب کا کی جو ہے جب سب کا اتنا کر رہے تو جو ایمان کی منزل ہے جو ہے وہ آل محمد کے بغیر اور اس کے ساتھ مکمل امام شافی امام شافی کے اشار موجود موجود سب کو آردہ سے اور حضرت علی کے متعلق عمر اللہ ہے سب سب ڈیسا بغیر جو ڈیسا 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 موسیل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم صاحب ان تیغام کو لے کر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تین چار منٹ ہے میں معذرت چاہتا ہوں کہ داروں دی وقت میں مزید دین جائش نہ رہی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں پھر میں وائنڈ اپ کروں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یقیناً آج ہم مولاقت اختلاف کر رہے ہیں تو ان کی سکیورت جو ہے ہمارے زندگی میں بالکل آنی چاہیے اور میں یارک کر دوں کہ ٹھیک ہے وہ مولاقت شرط کے شہدادے ہیں اور ان کا مقام اردین ہے لیکن بشر جب کوشش کرتا ہے تو کچھ درجات پہ پہنچ سکتا ہے مثلا تقوی کو لے کر ان کا تقوی اور بشر کا تقوی بسکل الگ ہے لیکن اس کے درجات ہیں اب میں چاہوں گا کہ تین میٹ کے اندر امام ہی کی بات کو پہنچا دوں اور ان کی اہم پیغام کو آج پہنچانا چاہتا ہوں اس پر غور کر دیجئے گا مولا فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں جی مولا فرماتے ہیں جب آپ سراش کی طرف آؤ بطنک تو یہ دیکھو کہ تم نے کیا آج بھی غزا کھائی کہیں یہ غزا حلال ہے یا حرام ہے اس پر غور کرنا ہے ہم زیادہ تکتیر اور تحلیل اور تجزیم اور شرعہ میں نہیں جائیں گے جلدی سے یہ غور کرو کہ کیا غزا کھائی ہے وما کتب تفی یومک اور کیا آپ نے روزی آج جو کمائی ہے وہ کیا کمائی ہے اس پر آپ کو غور کرنا ہے تیسری اہم بات مولا وَذْقُرْ اِنَّكَ مَيِّت اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے پہلی چیز کیا کھایا کیا کمائی تیسری چیز تمہیں مرنا ہے چوتی چیز وَإِنَّكَ لَكَ مَعَاد اور تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اگر یہ چار باتیں انسان کے ذہن میں آ جائے اور سوتے وقت انسان اپنے سراش پر امام کی اس عظیم بات پر غور کر لے کیا کھایا کیا کمائی اور ہمیں مرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا یہ چار باتیں یاد کر لیں آخری بات دو منٹ کے اندر رض کر دو امام فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ بشر جو ہے وہ اس کی دعائیں کم قبول ہوتی ہیں یہ ناظرین جنلی سے سن لیں یستجاب دعا کی عربہ موافتنا امام فرماتے ہیں کہ چار ایسے مقام ہیں یا موافتن ہیں یا چار ایسے سہاد ہیں جس وقت دعا قبول ہوتی ہے یہ مولا کا قول ہے اس میں ایفرٹ نہیں ہے مولا کب دعا قبول ہوتی کہتے ہیں فی الوطر جب انسان نماز شب پہتا ہے نماز وطر پہتا اس وقت دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی ایک دوسرا وقت کون ہے جب دعا مانگنا چاہیے کون سا ہے وبعد الفجری بہترین وقت ہے فجری کی نماز کے بعد دعا مانگے مولا فرماتے ہیں قبول ہو جائے گی تیسرا وقت کون سا ہے مولا جب دعا قبول ہوگی وبعد زہری اور زہر کے بعد یعنی بعد صلاح کے زہر نماز زہر کے بعد دعا مانگی وبعد المغرب اور نماز مغرب کے بعد دعا مانگی آپ کی دعا قبول ہوگی تو چار مولا نے کہا وطر کے بعد فجر کے بعد زہر کے بعد مغرب کے بعد ہم خدای بات ہمیں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو سوات اہل بیت پر سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق انعائد فرمات اور یقیناً سا عزیزاً تفجیلاً وہ شرف اور وہ مقام ہر بشر کو انعائد فرمائے جس مقام کے لئے اہل بیت افعار نے خصوصی طور پر امام صادق علیہ السلام جزا کلا اپنی زندگی کو پیش کیا اہل بیت چینل مسلسل خدمت نیام دیگا پروردگار خدمات کو قبول فرمائے تمام راکعین کی خدمت کو قبول فرمائے جو بیمار ان کو شقائع عجل اور کامل انعائد فرمائے خجت خدا کے صحور میں تعجل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین جو ہے ہمارے عجامل وقت میں مزید منجائش نہیں رہی ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو پیغام قرآن ہے جس کے امتیق اس کا باتیں جو ہے وہ بہت کہہ رہا ہے ان پیغامات کو جو ہے وہاں کی خدمت پیش کیا جائے امام جعفی صادق علیہ السلام جنہوں نے احیاء کیا شریعت محمدی جس کے اوپر سقیفائی بنو امیہ کی اموی اور عباسی گرد جو ہے وہ پڑ چکی تھی اس کو دوبارہ سے نکھار کے جو ہے وہ اس کا امزا کیا اور آپ دنیا کے سامنے پیش کیا تو ان نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو تعلیخی حقائق کو ان ادلہ قرآنی کو ان احادیثوں کے ذریعے سے نورانی پیکر کے اندر جو موجود ہیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے ہمارے اپنے دونوں محمادان گرامی کا امم افسر قرآن علامہ مشتاب اسے شاہدی صاحب کینیدہ سے شامل ہوئے اور ہندوستان سے علامہ سید قلب عباس صاحب شامل ہوئے اپنے دونوں محمادان گرامی کا انتہائی شکریہ آجا کریں گے بشکور ہیں اور حمدود ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ذکر علی بیت علیہ السلام کو آگے سے آگے پہنچانے میں